کہ ظلم کی داستانیں ختم ہونے والی ہیں رحمت کی بہاریں آنے والی ہیں دنیا والوں کو بتایا گیا اس محبوب نے دنیا پہ قدم رکھ لیا ہے جس نے خانہ کعبہ کو بط خانہ ہونے سے بچا کر اللہ کا گھر بنا دے گا ان لمحات میں مصطفیٰ کی آمد کی بشارت سنا کر اللہ پاک نے قینات والوں کو بتایا آج جہاں کفر کا راج ہے وہاں میرے محبوب کے اسلام کا راج ہوگا یہ نور حجاز کی بستی سے پھیلا ہے جب وہ لمحہ اور وہ گھڑی آئی جب تاج دار کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بالکل قریب ہو گئی حضرت عثمان بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت آمنہ کے حجرے میں موجود تھی آپ کی آمد سے چند لمحے چند گھڑیاں پہلے وہ اپنے اس حجرے سے نکل کر باہر آتی ہیں تو بڑا عجیب سا سما دیکھتی ہیں اس کو امام جلال الدین سیوتی علی رحمت نے خصائصے کو برامے لکھا ہے محقے کے مطلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے اور سیرت حلبیہ میں جس کو نکل کیا گیا سیرت کی کل کتابوں میں یہ بات ملتی ہے حضرت عثمان بن آس کی جب والدہ رسول اللہ کے ویڑے میں تشریف لاتی ہیں تو بڑا عجیب سا مندر دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں آس ماں سے تارے آمینہ کے گھر میں اتر آئے درو دیوار جگ مگا رہے تھے درو دیوار چمک اٹھے تھے عثمان بن آس کی والدہ فرماتی ہیں مجھے خوف آیا کوئی میرے اوپر نہ گر پڑے آپ فوراً اندر ہجرے میں تشریف لے جاتی ہیں تو جب آدمی کے اوپر خوف ہو تو اس کی قفیت چینج ہوتی ہے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا کہنے لگی کہ میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا جو ابھی دیکھ کے آئی ہو انہیں پوچھا کہ کیا دیکھا انہیں فرمایا آسمان کے تارے اتر کے تیرے گھر میں تیرے ویڑھے میں آگئے وہ آسمان کے تارے جو آسمان پہ چمکتے تھے آج آپ کے درو دیوار پہ چمک رہے روشن ہو گیا سارا سہن آمینہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں نے توجہ فرمائی اور وہ آخری لمحہ جب تاج دارے کا ناس سلام میں تشریف لائے آپ فرماتے ہیں خارجہ منی نور میرے وجود سے ایک نور کا ظہور ہوا فرماتے ہیں اس سے روشنی ایسے پھیلی میرا کمرہ روشن ہو گیا فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی صرف کمرہ روشن نہیں ہوا کمرے کا آنگن بھی روشن ہو گیا آپ فرماتے ہیں میں پھر غور سے دیکھا میری نظر مزید وسیع ہو گئی یہ روشنی ایسے پھیلتی سے پھیلتی چلی گئی میں نے مکہ کے پہاڑوں کو روشن دیکھا فرماتے ہیں میری نظر میں اتنا کمال آیا جب کوئی چیز نور ہو جاتی ہے تو اس کی کسافت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر جو بھاری پن ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے اینک پہنی ہے اس کو سامنے ایک شیشہ لگا ہے یہ شیشہ مٹی کا بنا ہو جب عام مٹی تھی تو یہ کثیف تھا اس کا وجود تھا اور ایسا وجود تھا جو آڑے آتا تھا جب اس کو رگڑا گیا اس کو تیار کیا گیا تو یہ خود روشن ہو گیا جب یہ خود روشن ہوا تو اس میں ایسی پاور پیدا ہو گئی کمزور نظر کو پوری طاقت دے کے روشن کر دیتا یہ شیشہ اب نظر کے سامنے آڑے نہیں ہے بلکہ اس کی حلپ کرتا ہے جب کوئی چیز کسافت سے پاک ہو جاتی ہے غلازت سے پاک ہو جاتی ہے نقائد سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ خود روشن ہو جاتی ہے سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے آپ کا نور یہاں جلوہ گر ہوا تو آپ نے اتنا روشنی کی پہلے میرا حجرہ روشن ہوا پھر درو دیوار روشن ہوئے وہ اتنے لطیف ہو گئے میری نظر درو دیوار سے باہر جانے لگی میں نے دیکھا میرے گھر کا آنگن ہی روشن ہوا روشنی مزید پھیلی تو میں نے دیکھا کہ عرب کا پہاڑ روشن ہوئے مکہ کی فیضہ روشن ہوئی اور یہ روشنی مزید بڑھتی گئی پہاڑ لطیف ہو گئے وہ خود نور ہو گئے روشنی کا منبع ہو گئے وہ فرماتی ہے میں دیکھتی چلی گئی روشنی بڑھتی ہی بڑھتی گئی حتیٰ کہ میں نے کسرہ کی کنگریٹ بھی دیکھ لیے میں بیٹھی تو اپنے گھر میں تھی خجرائے آمنا میں تھی کعبے کے بلکل دامن میں تھی اور صفا پہاڑی کے بلکل قریب تھی فرماتے گھر تو میرا وہاں تھا پر زمانہ آمنا کے آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا فرماتے ہیں میں نے شام کے محلات دیکھے یہ وہ گھر ہے جہاں کملی والے ابھی تشریف لائے وہاں سب کچھ روشن ہو گیا حضرت آمنا کی نظریں روشن ہو گیا نہ دیواریں آڑے آ رہی ہیں نہ پہاڑ آڑے آ رہے ہیں نہ درخت آڑے آ رہے ہیں یہ ساری طاقتیں محمد عربی کے نور سے منور ہو گئے یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ وہ لمحات ہیں یہ وہ ساعتیں ہیں جن ساعتوں میں زمانہ روشن ہوا کفر کے اندھیروں میں اسلام کا نور پھیلا محمد عربی تشریف لائے ہیں فرشت آسمانوں سے اتر کے محمد عربی کا استقبال کر رہے تھے حضرت آمنا ایک اور خوبصورت بات کرتے ہیں سیرت حلبیہ والے نے اس کو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت آمنا فرماتے ہیں رائے تو سلا ستا آلام جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے اسی لمحے میں نے ایک عجیب بات دیکھی وہ کیا دیکھی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے تین جھنڈے دیکھ آلامن فی المشرق ایک جھنڈہ مشرق میں گاڑا جا رہا تا میں آمنا دیکھ رہی تھی وآلامن فی المغرب ایک جھنڈہ مغرب میں گاڑا جا رہا تا میں آمنا اس کو بھی دیکھ رہی تھی فرماتے ہیں ایک جھنڈہ وآلامن علا زہر القابہ ایک جھنڈہ قابے کی چھت پہ گاڑا گیا میں آمنا سر کے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی آپ پور ہسٹری پڑھ کے دیکھیں سیرت کی کل کتابیں پڑھ کے دیکھیں حدیث کی پڑھ کے دیکھیں سوائے سیدہ آمنہ پاک کے یہ منظر کسی کو نظر نہیں آئی کسی اور کی روایت ملتی نہیں ہے شارہی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ حضرت آمنہ کو یہ سارا نظارہ کیوں کرایا گیا زمانہ روشن کرایا گیا شرط سے غرب تک جھنڈے لگا کر قابے کی چھت پہ جھنڈا لگا کر کیوں دکھایا گیا فرماسل بات یہ تھی تاج دارے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھی سیدہ آمنہ پاک بیوہ تھی تو بیوہ کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ آنے والا میرا لال یہ پیدا ہونے والی میری اولاد نجانس کا وارث کون ہوگا یہ وقت کیسے گزارے گا پرورش کیسے پائے گا کون اس کی کفالت کرے گا اتنی بڑی بھاری ذمہ داری میں کیسے نبھا پاؤں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کو یہ سارا نظارہ کرا کے دلاسہ دیا فرمایا آمینہ جناب عبداللہ چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا والوں کے محتاج بنایا ہی نہیں ہے میں نے محمد عربی کی کفالت بھی خود کرنی ہے حفاظت بھی خود کرنی ہے میں نے اپنے محبوب کو یہ پروان خود چڑھانا ہے میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارا زمانہ کملی والے کا محتاج ہوگا اور یہ اشارہ کر دیا فرمایا آمینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تیرے لال کی حکومت تیرے لال کا دین شرک سے لے کر غرب تک مشرق سے مغرب تک تیرے لال کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھا جا رہا ہوگا اس وقت جب تین سو ساٹھ بط کعبے میں رکھے ہوئے تھے کعبے کی ساری فضا بط خانہ بنی ہوئی تھی اندر بھی بط سہن میں بط مطاف میں بط گلی کوچوں میں بط ہر گلی ہر کوچے میں بط بط پرستی کا دور دورہ تھا کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کے بتا دیا آمینہ تیرا لال کوئی عام لال تو ہائی نہیں یہ تو وہ محبوب ہے اس نے کعبے کو بھی بیت اللہ بنا دینا ہے کعبے کو بھی پاک کرنا ہے زمانے کو بھی کفر اور شرک کی لانے سے پاک کرنا ہے فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس کو میں اتنی شان سے لا رہا ہوں میں اسی طرح اس کو پروان بھی چڑھا سکتا آپ نے یہ سارا مندر دیکھا ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں جس کی آمد پہ جس کی امی کو اتنا نور حاصل ہو وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر شرک بھی دیکھ رہی ہیں غرب بھی دیکھ رہی ہیں اور ساری کائنات کے پردے ختم ہو گئے ساری کائنات ان کے سامنے روشن ہو گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی ماں کو یہ عزت ملی ہے اس محمد کے نور کا عالم کیا ہوگا اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا ان کے کشف کا عالم کیا ہوگا اور ان کے علم کا عالم کیا ہوگا رب نے ان سے کتنے پردے اٹھائے ہوگا رب نے کیا کچھ دکھایا ہوگا رب نے کیسا کیسا ان پہ کرم کمایا ہوگا رب نے کیا ہی انداد اور کیا ہی رنگ لگایا ہوگا یہ وہ جانے یا وہ جانے جس سہانی گھڑی چمکتہ باکا چاند اس دل فروض ساعت پہ لاکھوں سلام یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں آج دنیا ٹکے ٹکے کی باتیں کرتی ہیں امتی بھی ہو لیلہ بیٹھی اب مجنو بیٹھا ایک ریت کے ٹیلے پہ لکھ رہا تھا لیلہ 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 کسی نے جا کے پوچھا مجنو کیا کر رہا ہے اس نے کہا لیلہ کا نام لکھے دل کو سکون دے رہا بھی دنیا کا عاشق ہو وہ لیلہ کا نام لکھے زمانہ بھول جاتا ہے محمد عربی کا غلام ہو اور محمد عربی کے نام لینے پہ سرکار کے گنگانے پہ سرکار کیامت کی خوشیاں کرنے پہ مصطفیٰ کے ملاد منانے پہ مصطفیٰ کے کمالات بیان کرنے پہ اعتراض کرتا پھرے اور انگلیاں اٹھاتا پھرے اور قسم و قسم کے عجیب و غریب کہانیاں گھڑتا پھرے اور امت کو وہ الزام لگاتا پھرے سمجھ نہیں آتی یہ کوئی ضمیر کی بات نہیں ہے یہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہے رب کا محبوب رب نے ہمیں دیا ہے کیا انگلے اٹھانے کا دور ہے امتی ہو نبی کے نام پہ انگلیاں اٹھائیں امتی ہو نبی کی خوشی پہ انگلیاں اٹھائیں ایمان کا جنادہ نکل گیا ہے آؤ ہم پھر سے اپنے مصطفیٰ سے اپنی لو لگا لیں آؤ کملی والے کی محبت پیدا کر لیں آؤ کملی والے کا عشق پیدا کر لیں تاجدارِ قنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک جائیں آؤ آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیہ کریں اور تاجدارِ قنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و صورت کو اپنائیں اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں اپنی نسلوں کو بے عدبیوں سے بچائیں با عدب اور بازمیر بنائیں ان کے ایمان کی فائدت بھی ہمارے دیمے ہیں ان نسلو کی جان کی ایمانت بھی ہمارے دیمے ہیں تو ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا سرکار دو علیہ السلام کی محبت پیدا کریں جس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی صیرت اور صورت انسان کو اچھی لگتی ہے انسان اسی میں ڈھل جاتا ہے جب تک محبت نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے تاج دارے کا نمی